اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ازان میں اشہد انہ محمد الرسول اللہ دال پر دو پیش دو زبر ہونے کا مطلب کیا ہے بھائی کا سوال یہ ہے کہ کلمہ طیبہ جس کو ہم پہلا کلمہ بولتے ہیں اس میں جو آیا ہے لا الہ الا اللہ اور پھر آیا ہے محمد الرسول اللہ تو دال کے اوپر دو پیش کیوں آئے ہیں اور دوسرا معلوم کر رہے ہیں جب ہم ازان پڑھتے ہیں تو اس میں لفظ آتا ہے اشہد انہ محمد الرسول اللہ یہاں دال کے اوپر دو زبر اور پہلے کلمہ طیبہ میں دال کے اوپر دو پیش کیوں آئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو اس سلسلے میں نخو کا قائدہ یاد رکھے نخو کیا کہتا ہے اس سلسلے میں محمد الرسول اللہ جب محمد آیا ہے کلمہ طیبہ میں وہ محمدن یہ مبتدہ ہے اور مبتدہ مرفو ہوا کرتی ہے اور دوسرا جو ازان میں آیا ہے اشہد انہ محمد الرسول اللہ یہاں پر دال کے اوپر جو دو زبر آئے ہیں وہ انہ کی وجہ سے آئے ہیں اور انہ حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے انہ حرف مشبہ بالفعل کا یہ محمدن اسم بن رہا ہے اس لیے انہ محمدن کہیں گے انہ محمدن نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہ کا یہ اسم ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ